نماز کے حوالے سے اچھ قریبات شب البراج میں نماز کے فرق ہونے کے بعد آپ کے دو جوہاں پر حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی 11 سال 6 ماہ میں تقریبا 20 ہزار نمازیں عدا فرمائیں پانچ سو جمعہ المبارک عدا فرمائیں اور نو ریدین کی نمازیں عدا فرمائیں نماز کے بہت یادہ وضائل و برکات ہیں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا نماز عدا تعالیٰ کی خوشنوطی کا سبب ہے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے نماز اندیری قبر کا چراغ ہے نماز آدابِ قبر سے بچاتی ہے نماز کی احمد کی دوب میں سایہ بن کر آئے گی نماز ملسرات کے لیے آسانی بن جائے گی نماز نور ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز جہنم کے آداب سے بچاتی ہے نماز سے اللہ کی رحمت رازل ہوتی ہے نماز اللہ فاق بروز قیامت نمازی سے رازی ہو جائے گا نماز دین کا سطور نماز سے گناہ وعاف ہوتے ہیں نماز دعاوں کی قمولیت کا سبب ہے نماز بیماریوں سے بچاتی ہے نماز سے بدن کو راہت ملتی ہے نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے نماز بے خیائی اور ملے کاموں سے بچا جاتی ہے نماز شیطان کو نا پسند ہے نماز قبر کے اندیرے میں تنہائی میں نماز راحت اور سکون کا سبب بن جائے گی نماز نیکیوں کے پڑھلے کو بجلی فرما دے گی نماز مومن کی میراج نماز کا وقت پر ادا کرنا سب سے افضل ترین عمل ہے اور نمازی کو پروز قیامت جنت میں اللہ کا دیدار کروا دیا جائے گا آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اگر بندہ وقت میں نماز ادا کرے تو اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر آہد ہے کہ اللہ تعالی اسے عذاب نہیں دے گا بغیر عساق کا جنت ادا فرما دے گا آخری دو جہاں پر حبیب علیہ وسلم کے غلام حضرت ابن احباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بیٹا اس کا بشار ہو گیا تو آپ کو بڑا دھت تھا آپ نے نماز ادا فرمای بڑی طویل نماز کر دی اتنی طویل کی کہ بیٹے کا نماز جنادہ ہونے کے بعد تدفین بھی لوگوں نے کر دی جب باپس آئے تو پوچھا کہ آپ نے اتنی طویل نماز کیوں کی کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کا دھت بڑا تھا لیکن قرآن کی آیت یاد کہا گئی قرآن یہ کہتا ہے نماز اور سبر سے تم مدد حاصل کرو کہا کہ یہ آیت جیسے ہی آئینا میں نے کہا کہ اللہ کی نماز سے مدد حاصل کرتے ہیں میں نے جیسے ہی نماز پڑھ اللہ تعالی نے میرے دل میں سکون داخل فرما آگر جہاں پر حقیق علیہ السلام نے اشار فرمایا جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی اس کا حضور ہے یہاں پر محادثین نے کلام فرمایا کہا ایک صحابیہ رسول کے پیارے حضرت وحبی مربے جو کے تابعی ہیں آپ سے سوال ہوا کہ جنت کی چابی تو کلمہ شریف ہے پھر یہ کیسے جنت کی چابی ہو گئی انہوں نے فرمایا چابی کے دندان ہوتے ہیں اس کے دندان بنے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا چابی تو کلمہ ہے جنت کا لیکن اس چابی کے جو دندان ہیں وہ پانچ نمازیں ہیں جنہوں نے کلمہ کے ساتھ پانچ نمازیں ادا کی زکاة دی اور اس کے احکامات کو سمجھا اللہ تعالی اسے اپنے فضل سے جنت ادا فرمائے گا آپ کے جو جہاں پیار حفیق علی صلی اللہ علیہ وسلم کے علموں منپول ہے جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو گروہ در گروہ لائے جائے گا جب گروہ در گروہ لائے جائے گا سب سے پہلے جو گروہ آئے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی معنی چمکدار ہو جائے گے جب ستاروں کی معنی چمکے گے انہوں نے کہا جائے جنت میں داخل ہو جاؤ فرشتے رو کر پوچھیں گے بتاؤں عمل کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں حمومت محمدیہ کے نماز ہی ہے کہا تمہاری نمازوں کا حال کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب آزان ہو جاتی تھی ہم وہ بوسو کرنے کے بعد مسجد کا روک کر لیتے تھے اور باجمات ادا کرتے تھے ایک دوسرا گروہ آئے گا جن کے چہرے ان سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوں گے اور وہ چاند کی رات کا روشن ہوگی انہیں بھی روکیں گے ان سے بوچھیں گے تمہاری نمازوں کا حال کیا تھا وہ کہیں گے کہ ہم خوضو تب کرتے تھے جب آزان سے پہلے خوضو کرتے تھے اور پھر ہم نماز کے لیے مسجد میں اس وقت چلتے تھے جب آزان ہو جاتی تھی لیکن خوضو آزان سے پہلے کرتے تھے کہا تم اسی بات پر مستفیق ہو پھر ایک دیسرا گروہ آئے گا جن کے چہرے سورت سے بھی زیادہ حوشن ہوگی انہیں بوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا وہ کہیں گے کہ ہم اس طرح تیاری کرتے تھے ہم آزان سے پہلے مسجد میں آجاتے بزو کر کے پیٹھ دیاتے اور آزان مسجد میں سنا کرتے تھے آپ بوچھیں گے تم اسی بات کے مستحیق ہو جاؤ گروہ تر گروہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے بات کو سمیٹھتے ہوئے اب آباد مبتان آف علیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیا جاتے ہیں اس کے لیے آٹھوں دروازے کھول دیا جاتے ہیں حضرت امام نے گوزاری فرماتے ہیں مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک لاکھ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایک لاکھ فرشتوں کے سامنے کون اللہ خود فخر فرماتا ہے کیا کمال ہے بہت زیبہ کا یہ ابھی آپ کو صرف جلک سنا رہا حضرت عیسیٰ روحلہ کے زمانے میں ایک عورت تھی وہ نماز کی بڑی شہدائی تھی نماز پڑھنا شروع کی تو شیطان آر کر برگلاتا تا تیرا یہ کام ہے تیرا یہ کام ہے تیرا یہ کام ہے تو وہ توجہ نہیں دیتی تھی تو شیطان نے اس طرح یہ بیٹے کو اٹھایا تو جلدے ہوئے انگاروں نے تنور میں پھیانا دی دیا پھر آپ کہتے ہیں تیرے بیٹے کو تنور میں پھیانا دیا ہوئی وہ پھر بھی نماز پڑھتی رہی ان کا شوہر آیا تو وہ شوہر نے آ کر کہا تھے کہ بیٹا کنہ رہے کہا کہ میں تو نماز میں مصروف تھی مجھے نہیں مالا تو دیکھا دیا تو نور میں ہے دیکھا تھا نور میں بیٹھا تو ہے لیکن انگاروں کے ساتھ کھیر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تبتے ہوئے انگاروں کو بھی اب آپ اسی مقار صرف یقود میں تبدیل کرنا دیا ان سے جب حضرت عیسیٰ کو یہ بات پہنچی حضرت عیسیٰ نے بلا لیا اور اس عورت سے جو سوال کیا آپ نے پوچھا ہے عورت تو کیا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس رتبے پر پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تبتے انگاروں پر بھی تیرے بیٹے کو محفوظ فرما دیا کہا میرا عمل ہے وہ سن لیجئے دہا پہلا عمل میرا یہ ہے کہ میں نماز ادا کرتی ہوں اور دوسرا عمل یہ ہے جو اس سے مدد بانتا ہے میں اپنی حصیت کے مطابق اس کی مدد کر دیا کرتی ہوں دونوں کا عمل کرتی ہوں تو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو کسی کی مدد اس نیت سے کرے کہ تاکہ میں اس کو خوش کر دوں سردار فرماتے ہیں وہ بندہ خوش نہیں ہوتا میں خود اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور صرف میں راضی نہیں ہوتا میرا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے کو پھر جندت ادا فرما دیتا ہے تو یہ نماز کے ابابل زیوکار بہت زیادہ فضائلوں کا مداد ہیں جتنے بیان کیے جائیں کم ہے یہ جلد وہ ہی کافی سمجھئے پڑھ دیا ابابل زیوکار نوجوانوں کو دعوتیں فکر دیتا ہوں اللہ رب العصد کی بارگاہ بے قصد پناہ میں دعوتوں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک نماز پڑھتے رہنے کی طرف کی مطابق باری ابابل دعویٰ علی الحمد علی جائے